ریسرچ رپورٹس کے اندر جو ریفرنسز ہیں جارنلی سب سے زیادہ کریڈبل جو کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ پیر ریویو انٹرنیشنل ایمپیکٹ فیکٹر ریسرچ جارنلز کو تو وہ جارنل ریفرنسز زیادہ ویلڈ ہیں وہ جو فیک میٹیریل بلکہ یہ ایوالیویٹ کرنے کا بھی آپ کے پاس اگر کوئی آرٹیکلز آتا ہے اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں پھر انڈ پہ جاگر ریفرنسز دیکھتے ہیں تو کسی بھی جارنل کی ایون کریڈیبلیٹی کے لیے آتھر کی کریڈیبلیٹی کے لیے ورک کی کریڈیبلیٹی کے لیے پہلا یہ ایوالیویشن ٹول ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ ریفرنسز ہو سکتے ہیں رپورٹ کے ریفرنس ہو سکتا ہے بک کا ریفرنس ہو سکتا ہے تو یہ بیسیکلی ٹائپس آف ریفرنسز ہیں جو بار بار آپ میرے سے سنیں گے اس کے اندر ایلیمنٹس آف ریفرنسنگ کیا ہیں نمبر ون آتھرز لاسٹ نیم بہت ضروری ہے پہلا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ میں آپ نے ریفرنسز میں جا کے اس کو ڈیٹیل دینی ہے لیکن لاسٹ نام آف دا آتھر یہ بہت ضروری ہے مثال کے طور پر میرا نام محمد زمان ہے تو آپ زمان لاسٹ والا یوز کریں گے کسی کا نام ناصر علی ہے تو لاسٹ میں علی یا کسی کے نام جو ہے سمیرہ علی ہے علی کومہ سمیرہ آگے ایئر اف پبلیکیشن یہ بہت ضروری ہے نام کے بعد ایئر اف پبلیکیشن انتہائی ضروری ہے کہ یہ بک یا جرنل کب پبلش ہوا پھر اس کے بعد آرٹیکل کا نام بہت ضروری ہے پھر جو جرنل کا نام ہے وہ اٹیلیک میں لکھا جاتا ہے آرٹیکل کا نام انویٹڈ کومہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس فارمیٹ کو فالو کر رہے ہیں تو تھوڑے تھوڑے ڈیفرنسز ہیں گے ریفرنسز سٹائلز میں پھر کون سا والیم ہے اور پھر پیج نمبرز کیا ہیں اگر بک ہے تو اس میں پبلشر کا نام ہونا انتہائی ضروری ہے بک میں رپورٹس میں پبلشر کا نام ہونا ضروری ہے جرنل میں پبلشر کا نام نہیں ہوتا ہے میں آگے جا کے وضاحت کروں گا کہ وہ کیوں ہے دنیا میں جو فیمس ریفرنسنگ سٹائلز ہیں ان میں سے میں دو تین کا آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے امریکن سیکلاجیکل اسوسییشن یہ دنیا میں سب سے زیادہ وائیڈلی یوسٹ ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ امریکن سوشلاجیکل اسوسییشن کا فارمیٹ ہے لیکن یہاں میں وضاحت کرتا جاؤں کہ امریکن سوشلاجیکل اسوسییشن کا جو ریفرنسنگ سٹائل ہے کوئی اس کا سکس ایڈیشن فالو کرتا ہے کوئی سیونت ایڈ بی آنڈ کوئی فرسٹ ایڈیشن فالو کرتا ہے تو یہ اس کے ایڈیشنز ہیں لیکن اس میں تھوڑے تھوڑے ڈیفرنسز ہیں مائنر ایڈیسمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہیں اسی طرح امریکن سوشلاجیکل اسوسییشن کا ریفرنس سٹائل جو ہے اس کے بھی ڈیفرنٹ ایڈیشنز ہیں کوئی ففت کر رہا ہے کوئی تھرڈ کر رہا ہے کوئی فورت کر رہا ہے تو وہ بیسیکلی سائٹیشن کے سٹائل کو وہ جرنلز انہیں لکھا ہوتا ہے یا وہ کرڈیٹرز انہیں لکھا ہوتا ہے کہ ہم اس ریفرنسنگ سٹائل کو فالو کریں گے ایک موڈرن لینگویجز اسوسییشن سائٹیشن سٹائل یا ایم ایل اے اس کو کہتے ہیں یہ بھی کافی فیمیس ہے پھر دی شکاگو مینول سٹائل جو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ خاص طور پر سوشالوجی میں شکاگو مینول کو فالو کیا جاتا ہے تو ریفرنسنگ سٹائلز میں جو ان سب سٹائلز کے اندر جو مین کامپننٹ ہے وہ ہے آتھر کا نام ایر اپ پبلیکیشن آرٹیکل کا نام جرنل کا نام یا بوک کا نام یا ایڈیٹیڈ بوک کا نام ایڈیٹر کا نام ایر اپ پبلیکیشن کے ساتھ ساتھ پبلشر کا نام اور پلیس اپ پبلیکیشن یہ سارے پیج نمبر یہ وہ ایمپورٹنٹ ہے اور اگر آپ کا جرنل ہے تو جرنل کے اندر والیم پیج نمبر انتہائی ضروری ہیں اور جب لکھے ہوتے ہیں تو وہ قسم کی لینگویج ہے جو اس ریفرنس سٹائل جس کو بھی پتا ہے وہ اس لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے یہ قسم کی کوڈنگ ہے کہ یہاں پہ اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو کیا مطلب ہے یہاں میں سنسٹائز کرتا ہے چلوں کہ جو ریفرنسز ہیں ان میں فول سٹاپ کومے کے میننگ ہے اٹیلیک لفظ کے میننگ ہے کہ وہ اٹیلیک کیوں کیا گیا ہے میں آگے جا کے اس کو ایکسپلین کروں گا